الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَزَلْنَا الطَّوْرَاتَ فِيهَا حُدُون وَنُور يَحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُ لِلَّذِينَ حَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْعَحْبَارُ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْعَحْبَارُ بِمَسْتُغْفِزُونَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ وَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْضَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمِ الْكَافِرُونَ صدق اللہ العظیم یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر چوالیس ہے جس سے ہم آج کی اپنی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں سورہ مائدہ میں اس سے پہلے یہودیوں اور منافقین کا طرز عمل زیر بحث ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ در حقیقت یہ لوگ تورات کی شریعت پر عمل پیرا ہونا نہیں چاہتے تورات میں وہی قوانین بیان ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اب قرآن میں اس کو بات کو بیان کر رہے ہیں اور اسی شریعت اور اسی قوانین کو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی پورے کے پورے دین میں جاری فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ طرز عمل بیان کر رہے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اپنے فیصلوں کے لئے کہ شاید آپ سے کوئی نرمی کا معاملہ ہو جائیں یا آپ کوئی ان کے حق میں فیصلہ دے دیں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیسے آ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا دین اور قانون موجود ہے لہذا اسی بات کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ اب آگے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے تورات کو اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جیسے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس میں ہدایت اور نور ہے تو تورات بھی اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اور نور ہے ان کا جرم طرح حقیقت یہ تھا کہ یہ تورات کو انہوں نے پسے پوش ڈال دیا تھا اور وہ اس کے سوا چاہتے تھے کہ اپنے مرضی سے کوئی دین اور شریعت بنا لیں گڑھ لیں اور اس کو بطور دین جاری کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تم اگر اسی تورات پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تورات نازل کیا اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے اس کے ذریعے سے ہمارے نبی حکم دیتے تھے وہ جو کہ فرما بردار تھے لِلَّذِينَ حَادُوا ان کے لئے جو کہ یہودی ہوئے ہیں ان کے لئے یہ فیصلہ کرتے تھے حکم دیتے تھے وَالْرَبَّنِيُنَ وَالْأَحْبَار اور پھر ان کے بعد نبی کے بعد جو ان کے درویش تھے اور جو ان کے علماء تھے وہ بھی اسی تورات کے ذریعے سے ہی فیصلہ کرتے رہے بِمَسْتُوْفِزُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بسبب اس کے کہ وہ اسی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء اور وہ اس پر نگران تھے اس پر وہ گوا تھے یعنی ان کے ذمہ داری تھی کہ وہ تورات کی حفاظت کریں اور اسی کا مطابق فیصلہ کریں وہ خود اس پر گوا تھے فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَعُونَ اور یہ بھی انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو اور میری آیت کو تھوڑے سے فائدے کے بسبب مت بیچ دو تھوڑے سے مول کے بدلے میں تم میری آیتوں کا صدا مت کرو یعنی میری دین اور شریعت کو اپنے معمولی دنیاوی فائدے کے ذریعے سے اس کو فراموش مت کر دو اس کو بیچ مت دو وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا عَمْدَلَىٰهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو جو کوئی بھی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ کافر ہیں یعنی انہوں نے کفر کے روش اختیار کی اگر یہ تورات سے روگردانی کے روش اختیار کرتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا عَنَّا النَّفْسَ بِنْنَفْسَ اور ہم نے تو ان پر لکھ دیا تھا اس تورات میں بھی ہم نے لکھ دیا تھا اور اسی طرح ہر زخم کا بدلہ ہے یعنی یہ قانون ان کے سامنے بلکل واضح تھا اب یہ اس میں کچھ مینمیخ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر میں کچھ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس مقصد کے لئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہی قانون ہے جو ہم نے قرآن میں بھی بیان کیا اور یہی قانون ہمیں تورات میں بھی لکھ دیا تھا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ اور پھر اس بات کو بیان کیا کہ جس نے اس قصاص کو ماف کر دیا یعنی جو ماف کر دے اس بدلہ لینے پر اور اس قصاص پر تو فَهُوَا كَفَارَةُ اللَّهُ تو پھر یہ اس کے لئے کفارہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کریں گے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور تم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتے فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی تو لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں پہلے اس بات کو بیان کیا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ کافر ہیں پھر بیان کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں وَقَفَّئِنَ عَلَىٰ أَسَارِهِمْ بِعِسَ ابنِ مَرْيَمْ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انہی کے نقش قدم پر بھیجا یعنی وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے بلکہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہی کے شریعت لے کر آئے تھے انہی کے نقش قدم پر حیسیٰ علیہ السلام آئے مُسَدْ دِقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدْ يَمِنَتْ تَوْرَا وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے اس چیز کی جو کہ تورات میں پہلے سے موجود تھی اس کا وہ مصداق بن کر آئے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے اور ہم نے ان کو انجیل دیا اس میں بھی ہدایت ہے اور اس میں بھی نور ہے اس میں بھی روشنی ہے اور یہ انجیل بھی اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کہ تورات میں پہلے سے موجود ہے اسی کا مصداق بن کر آئے اسی کے تصدیق کرتے ہوئے یہ انجیل نازل ہوئے اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ تقویٰ کی روش اختیار کرنا چاہیں جن کے کی نیت خالص ہو جن کے کی نیت صاف ہو داریقت وہی لوگوں نے جو کہ متقی ہیں اور وہی ان کتابوں سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں یعنی بیان کے جا رہا ہے کہ تم اسے ہدایت اس لئے حاصل نہیں کر سکے کہ تمہارے اندر تقویٰ نہیں تھا تمہاری نیت صاف نہیں تھی تو اس تورات میں اور اس انجیل میں ہدایت ہے اور وہ معزت للمتقین معزت ہے نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں اور انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں یعنی چاہیے انجیل والوں کو اہل انجیل کو کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا وَمَن لَمْ يَحَكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ جو کہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں جو کہ نافرمان ہیں وَعَنْزَلَ اللَّهُ الْاِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ پہلے تولات کا تذکرہ کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل کا تذکرہ کیا اب اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا تذکرہ کرتے ہیں اور اسی طرح اسی اصول کا مطابق ہم نے نازل کیا یہ کتاب بالحق حق بنا کر یعنی یہ قرآن حکیم ہم نے نازل کیا جو کہ الحق ہے قول فیصل کے ساتھ نازل کیا مصدقل لما بینہ یدیہ من القتاب اور یہ بھی تذکر کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتاب کی یعنی وہ جو اس سے پہلے کتاب نازل ہوئی ہے تولات اور انجیل اسی کی تذکر کرتے ہوئی آئی ہے اور اس پر نگہبان بنا کر آئی ہے اس پر مہیمن بنا کر آئی ہے یعنی اس پر اس کو فوقیت حاصل ہے اگر اس کے اندر تم نے کوئی ترمیم کر لی ہو کوئی تغیر کر لیا ہو تو اب فیصلہ کن کتاب بن کر آئی ہے یہ قرآن حکیم جو قرآن حکیم ان دونوں کتابوں پر ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے اس پر یہ مہیمن ہے اور نگہبان ہے فاکم بینہم بیما آنزل اللہ تو پس اس لیے آپ ان کا فیصلہ ان کے مطابق کریں اس قانون کے مطابق کریں بیما آنزل اللہ جو کہ اللہ تعالی نے نازل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تو آپ کے پاس یہ کتاب آگئی اب اس کتاب کے مطابق اب ان کے درمیان فیصلہ کریں وَلَا تَتَّبِعَوَاهُمْ اور ان کی خواہشات کی ہرگز پہروی نہ کریں اَمَّا جَاكَ مِنَ الْحَقِّ کہ جبکہ آپ کے پاس حق آگیا اب یہ الحق یعنی یہ قرآن حکم آپ کے پاس آگیا تو اب آپ ان کی خواہشات کی ہرگز پہروی نہ کریں لَكُلْ لِنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْحَاجَ اور ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت یعنی اس کا ایک لاحی عمل ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کیا ہے یعنی ان کتابوں میں جو شریعت ہے اور جو اس کا لاحی عمل ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے وہ حالات اور تمدن کے ادبار سے دین بنیادی طور پر وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا نوح کو دیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور یہ دین ابراہیم کا تسلسل ہے جو کہ ہم نے تورات میں دیا اور جس کا کے بیان ہم نے انجیل میں کیا اور اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ دین دے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ حالات اور واقعات کے ادبار سے اپنے اپنے دور کی تمدن کے ادبار سے ہم نے اس کی شریعت میں یعنی اس کے لاح عمل میں اس کے پروسیجر میں ہم نے کچھ تبدیلی بھی کیے ولو شاء اللہ لجائلکم امتوں واحدہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا یعنی یہ تبدیلی نہ کرتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس نے یہ کیا اور دوسری بات بیان کی ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم لیکن اس نے ایسا کیوں کیا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تاکہ تم کو آزمائے وہ جو کہ اس نے تم کو آتا کیا ہے اس کے ذریعے سے تاکہ تم کو آزمائے یعنی یہ جانے کہ کون ہے کہ جو کہ شریعت کے محض ظواہر اور رسوم کے تاثم میں گرفتار ہو جاتا ہے یعنی یہ شریعت کا ظاہری ہے جس کے اندر کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہے اور تھوڑی بہت اس کے اندر فرق ہے اور کون ہے جو کہ انہی ظاہری پہلوں کا سیر ہو جاتا ہے اور اسی تاثم میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم تو اسی پر ہی عمل کریں گے اور اسی پر ہی وہ اسرار کر رہا ہوتا ہے اور دین کی جو وہ اصل ہے جو اصل حقیقت ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیان فرمانے اس لئے ہم نے اس نے فرق کیا لِيَوْ لُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ ہم تمہیں آزمائے اس میں سے جو اس نے تم کو دیا فَسْتَبِ قُلْ خَيْرَات تو بس تمہارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ مرجعکم جمیعہ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی اصل بات کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہوگے فَيُوْ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْ تُمْ فِيَتَقْتَلِفُونَ تو پھر وہاں پر وہ تمہیں بتلا دے گا اس معاملے کے بارے میں جس میں بہتبکہ تم اختلاف کرتے تھے دنیا میں یعنی جو تمہارے اختلاف تھا مختلف معاملوں میں وہ اللہ تعالیٰ وہی پر آخر میں تمہارا فیصلہ کر دے گا وَأَنَيْكُمْ بَيْنُهُمْ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ اور ان کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز سے جو کہ اللہ نے نازل کیا وَلَا تَتَّبِعَوَاهُمْ اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں وَحَذَرْهُمْ اور آپ ان کے معاملے میں چوکن نہ رہیں کہیں وہ آپ کو بھٹکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے کہ جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس سے کہیں وہ آپ کو گمراہ نہ کر دیں یعنی ان سے آپ ہر ہر میں چوکن نہ رہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں آپ پر تو جو نازل ہوا ہے اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں فَإِنْ تَوَلَّوْ فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُسِبُهُمْ بِبَعْدِ پھر اگر وہ جو گردانی کے روش اختیار کریں اعراض کریں تو پھر آپ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں سزا دے ان کے بعض گناہوں کے پاداش میں یعنی یہ جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں درہ رکھ ان کی اس گناہوں کی پاداش میں ان گناہوں کی ویسے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہا ہے وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ کہ بے شک ان میں سے اکثر تو لوگ وہی ہیں جو کہ نافرمانی ہیں افا حکمل جاہلیت ہے یا مہون کیا یہ جاہلیت کے وقت کا فیصلہ چاہتے ہیں وَمَنْ عَاسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمِي يُقِنُونَ اور اللہ سے بہتر حکم کس کا ہوگا ان لوگوں کے لئے جو کہ یقین رکھنے والے ہیں جو کہ یقین رکھنا چاہتے ہیں اس سے بہتر حکم اور اس سے بہتر فیصلہ بھلا کون نازل کر سکتا ہے تو لہذا جاہلیت کے فیصلوں پر عمل پیرا مت ہو بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو لہذا پہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناو یعنی یہ جو کہ تمہاری دشمنی پر اتر چکے ہیں جو کہ تورات انجیل اور قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں چاہتے اس کو اپنانا نہیں چاہتے اور تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان یہودیوں کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کو تم اب اپنا دوست مت بناو ان پر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے نبی کے ذریعے سے رسول کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے تو لہذا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کورا برسے گا اب لہذا تم ان کو اپنا دوست مت بناو یہ خود آپس میں ایک دوسری کے دوست تھے یہ یہودی اور نصرانیوں کا آپس میں گڑ جوڑ ہے اور یہ آپس میں دوست ہیں وَمَا يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ تو انہی میں سے ہوگا یعنی یہ منافقین کا معاملہ تھا کہ وہ انہی سے جا کر ملتے تھے انہی سے دوستی رکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ پھر انہی کو اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو ان سے دوستی کرے گا تو در حقیقت پھر وہ انہی میں سے ہوگا بشک اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کفر کر چکے ہیں یہ جان بوچ کر انکار پر اڑے ہوئے ہیں اور تم چاہ رہے ہیں انہی کے ساتھ دوستی ہو ان پر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا تو جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو در حقیقت یہی لوگ ظالم ہیں تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے مرض ہے یعنی اب یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے یعنی وہی جو کا منافق ہے وہ انہی سے اپنی پینگیں بڑھاتے ہیں انہی کے درمیان وہ گھستے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے یعنی حالات کہیں ایسا نہ ہوں کہ کروٹ بدلنے اور حالات پھر انہی یہودیوں کے موافق ہو جائے اور مسلمان پسپا ہو جائیں تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی بنا کر رکھیں اور مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھیں تو یہ ان کا منافقانہ طرز عمل تھا تو اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم پر بھی کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے تو قریب ہے یہ اپنے پاس سے ہی کوئی حکم لے آئے یعنی کوئی ایسی بات جس سے کہ ان منافقین کے تمام راز کھل جائیں جو کہ ان کے دل میں بات ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی ان کے دل میں بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہرگز ان کو تو فتح نہیں ملے گی فتح تو ہر حال ہے مسلمانوں کا ہی حق ہے اور انہی کو ہی ملے گا اور ان کی دل کی جو بات ہے اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا اور وہ اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہیں اس پر وہ نادم اور پشتاتے ہی رہ جائیں اور معاملہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا ہے اس موقع پر پھر اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی پکی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی یہ منافقین جو جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو پھر اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جب یہ اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور جب یہ خلوت میں اپنے شیعتین یعنی علمہ یہود کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت پھر اہل ایمان یہ کہیں گے کہ یہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قسمیں کھاتے ہیں کہ تم تمہارے ساتھ ہیں حبتت آمالہم تو ان کے تمام کے تمام آمال اکارت چلے گئے فَأَسْبَحُ خَاسِرِين اور وہ نقصان اٹھالے والوں میں سے ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ تو انقریب اللہ تعالی ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو کہ ان سے محبت کریں گے اور وہ ان سے محبت کرے گا ازلتن علی المومنین وہ بڑے نرم دن ہوں گے اہل ایمان پر عزتن علی الكافرین اور کافروں پر وہ بڑے سخت ہوں گے یعنی کافر جو ہے محسوس کریں گے کہ ان کے اندر اب کوئی انگری رکھنے کی جگہ نہیں ہے ان کے سامنے وہ چتان برکر کھڑے ہوں گے جَجَاہِدُونَ فِي صَبِيلِ اللَّهُ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحم جہاد کرنے والے ہوں گے کوشش کرنے والے ہوں گے یہ اصاف ہے جو کہ مطلوب ہے یہ اصاف تم اپنے اندر پیدا کرو اگر تم یہ اصاف کو پیدا نہیں کرو گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نیست و نابوت کر دے اور اللہ تعالیٰ پھر کچھ دوسری قوم کو لے آئے جن کے اندر یہ اصاف ہوں گے ذَلَكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِي يَمَنِي يَشَاب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی لئے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے وَاللَّهُ وَعَسِعُنْ عَلِيمُ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت وسط والا ہے اور علم والا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا تمہارے دوست صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہی ہیں یعنی یہ لوگ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے تمہارے دوست کون ہے اللہ تمہارا دوست ہے اور اس کے رسول تمہارے دوست ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا اس حال میں زکاة کو ادا کرتے ہیں گویا کہ وہ جھکتے ہوئے ادا کرتے ہیں یعنی عجز اور انکسائری اور فروتنی کے ساتھ وہ نماز بھی ادا کرنے والے ہیں اور زکاة ادا کرنے والے ہیں یہ اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی اور بیان کیا گیا ہے کہ اصل دوست تو تمہارے یہی ہیں انہی سے دوستی تم رکھو وَمَيَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا تو جو کوئی بھی دوستی رکھے گا اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کے جو کہ اہل ایمان ہیں تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ غالب ہوں گے یہی ہیں جو کہ اصل پارٹی ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهَ هُمُ الْغَالِبُونَ تو جان لو کہ جو اللہ کی پارٹی ہے اللہ کی جو جماعت ہے تو در حقیقت وہی ہے جو کہ غالب آکے رہے گی اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو مد بناو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ایک مزاق اور کھیل بنا لیا ہے مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ان لوگوں میں سے جنہوں کے کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے وَلْكُفَارَ اَوْلِيَاءَ 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 دُوست بناو یعنی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ دین کا شاعر اللہ کا مزاق اڑاتے ہیں جو دین کا معاملے میں سیریس نہیں ہیں اور اس کی کوئی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کا وہ مزاق اڑاتے ہیں خواہو اہلِ کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہوں اور خواہو مشرقین میں سے ہی کیوں نہ ہوں تو ایسے لوگوں وہ تم ہرگز اپنا دوست مت بناو وَتَّقُ اللَّهَ اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی سے بچتے رہو اگر تم واقعی مومن ہو وَاِدَا نَا دَئِتُمْ اِلَوَ السَّلَاحِ اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے یعنی جب تم اذان دیتے ہو اور نماز کے لیے پکارتے ہو اِتَّقَذُوحَا حُزُوَا وَلَعِبَا اس کو بھی انہوں نے کیا کر لیا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے کھیل اور تماشا اور مزاق بنا لیا ہے اس پر بھی وہ ہسی اور تھٹا کرتے ہیں ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمُ اللَّا يَاقِلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ درستہ کا سمجھ نہیں رکھتے عقل سے کام نہیں رکھتے قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ حَلْتًا قِمُونَ مِنَّا کہہ دیجئے کہ اے اہلِ کتاب تم آخر ہم سے کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو تم آخر کس بات پر ہم سے غصہ ہو رہے ہو اور ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو اِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّا سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے یعنی ہمارا جرم کیا ہے یہی نہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے وَمَا هُمْ زِلَا اَلَئِنَا اور ہم اس پر ایمان لے کر آئے جو کہ ہم پر نازل ہوا وَمَا هُمْ زِلَا مِنْ قَبْل اور اس پر جو کہ ہم سے پہلے نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں یعنی ہم صرف اس پر ایمان نہیں لاتے جو کہ ہم پر نازل ہوا کہ ہم صرف قرآن کو ہی نہیں مانتے بلکہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں تولاد اور انجیر اس کو بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کتاب ہیں ہم تمہاری طرح تاثب کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ جو ہم پر نازل ہوگا اس کو تو ہم مانیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس کا انکار کر دیں گے نہیں بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ ہم پر نازل ہوا اور اس سے پہلے جو نازل ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں اور یہ کہ تم میں سے اکثر جہاں وہ تو نافرمان ہیں یعنی تم اپنی نافرمانی ہے کی وجہ سے ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو ہمیں تنگ کر رہے ہو ہمیں مصیبت میں ڈالتے ہو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بتر جزا کس کی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں ملانہ اللہ ہوا غضب آلئی اسی شخص کی ہوگی وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی اور اللہ تعالیٰ کا غضب جن پر نازل ہوا وَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَةَ اور ان میں سے جس کو بنا دئیے اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزی یعنی شارہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی لانت کن پر ہوئی ہے یہ وہی یہود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بھی بنایا اور خنزیر بھی بنا دیا وَعَبَدَتْ تَاغُوتُ اور انہوں نے تو در حقیقت کیا معاملہ کیا کہ تاغُوت کی غلامی اختیار کر لی شیطان کی انہوں نے غلامی اختیار کی شیطان کے نقش پاہ پہ چلے اُلَائِكَ الشَّرُّ مَقَانُ وَعَدَلُّ عَنْصَوَائِ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بدترین درجہ کے مخلوق ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیدھے راستے سے در حقیقت بھٹک گئے وَعِذَا جَاؤُكُمْ قَالُ عَامَنَّ اور یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں یعنی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں قَالُ عَامَنَّ تو پھر ہی کہتا ہے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہم ایماننے والے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَلَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تو کفر کی حالت میں اور نکلے بھی کفر کی حالت میں یعنی اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے ایمان لے کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں بیٹھتے ہیں وہ صبح بیٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اس کے بعد پھر شام کو انکار کر دیتے تھے اس میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہم صبح سے لے کے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں تلہیزا ہم نکل جاتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے وہ بھٹکا دیں تو ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لے کے آگئے حالانکہ یہ ایمان کے حالت میں داخل ہی نہیں ہوئے یہ داخل بھی ہوئے تو کفر کی حالت میں اور نکلے بھی کفر کی حالت میں تو بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو بھی یہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے اور آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت کو ان میں سے کسیر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے اونہ فی الاسم والعدوان وہ سرگرم عمل ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں وہ اکل ہی مصحب اور وہ حرام کھاتے ہیں ناجائز کھانا اور حرام کھانے میں ہرگز تردد کا مدائرہ نہیں کرتے یہ حرام کھاتے ہیں بہت برا ہے جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں تو کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے درویش ان کے صوفی جو ان کے علماء ہیں جو ان کے ربانی ہیں ان کے درویش ہیں وہ ان کو برے کام سے روکتے کیوں نہیں گناہ کے بات سے ان کو روکتے کیوں نہیں واقلے ہیں مصحب اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے یعنی ان کے اندر خرابی اصل نے کیا پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے علماء احبار اور ربانی ان کو اب بلے کام سے روکنا انہوں نے چھوڑ دیا عمل بن معروف اور نئے ان المنکر کا جو فریضہ ان کے علماء اور ان کے درویشوں پر لگایا گیا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اس کو انہوں نے پس پس ڈال دیا یہ انہیں بلے لوگوں میں گھل مل گئے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کی خرابی درحلیقت یہی ہے یہی خرابی جب کوئی امت بگر جاتی ہے اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر جب زوال آتا ہے تو سب سے پہلا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ علماء اور درویش کا جو اصل کام ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کریں لوگوں کو برائی سے روکیں اور ان کو نیکی کی تلقین کریں وہ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں آج کم ہو بیش اللہ ما شاء اللہ ہمارے معاشرے کا بھی یہی معاملہ ہے جو کہ یہودیوں کے معاشرے کا معاملہ ہو گیا تھا کہ ہمارے علماء بھی اور درویش بھی اب لوگوں کو برائی سے روکنا اچھائی کی تلقین کرنا اللہ ما شاء اللہ اس کام کو انہوں نے اپنا مقصد و نصب العین نہیں بنایا تو یہاں لگا ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے کہ یہ کیوں نہیں روکتے ہیں ان کے علماء اور ان کے درویش ان کو برے عمل سے برے کام سے وہ اقلح مصطح اور حرام کھانے سے لبیس ما کانو جس نعون تو بہت برا ہے وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَيَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ اور یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بند گئے ہیں یعنی اس بات پر بندے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کہ وہ ہمارے سوا کسی اور کو نبوت و رسالت اس نے اب دے دیا ہے یعنی یہ نبوت و رسالت درہ رکر اس کا حق ہم پر ہی تھا یعنی ہم بن اسرائیلی پر حق تھا کہ ہمیں نبوت دی جائے ہمیں رسالت دی جائے ہمیں پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل کرے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند گئے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ غلت عیدیہم انہی کے ہاتھ بند گئے ہیں وَلُوِنُوا بِمَا قَالُوا اور ان پر لعنت کی گئی ہے جو بھی انہوں نے کہا ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی ہے بَلْ يَدَاهُ مَفْسُوْتَتَانِ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو انتہائی کشادہ ہیں يُنفقُ قَیْفَا يَشَا وہ تو عطا فرماتا ہے جیسے جس کو چاہتا ہے وَلَا جِدَنَّ قَسِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا اور جو آپ پر آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس سے ان میں سے اکثریت کی ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ ہو رہا ہے یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس کے ذریعے سے کچھ ہدایت حاصل کرے یہ مزید سرکش ہوتے چلے جا رہے ہیں مزید کفر میں اور انکار میں یہ بھرتے چلے جا رہے ہیں وَالْقَيْنَ بَيْنُهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَىٰ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ان کا یہی رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کے اندر قیامت کے دن تک دشمنی اور اداوت ڈال دی ہے یعنی یہ مضمون بھی ابھی اس سے پہلے سی صورت میں ہم پڑھ چکے کہ ان اہلِ کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت تک ان کے اندر یہ دشمنی اور اداوت اور بغض ہوگا اور یہ آپس میں لڑتے رہیں گے جب کبھی بھی لڑائی کی آگ یہ بھرتکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھیا دیتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْعَرْضِ فَسَادَ اور یہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں زمین میں یہ فساد مچاتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور اللہ تعالیٰ تو ایسے فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا یہ اللہ کے ہرگز محبوب نہیں ہو سکتے وَلَوْ أَنَّا أَحْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَتَّقُوْ لَكَفَرْنَا أَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اس کے برخلاف اگر یہ اہلِ کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لَكَفَرْنَا أَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ تو ہم ان کے تمام گناہوں کو ماف کر دیتے ان سے اگر جو بھی لرزشیں ہوئی ہیں جو بھی کتائی ہوئی ہیں جیسا بھی گناہ ہوا عیرہ تعالیٰ بیان فرمارے ہیں کاش ایمان لے آتے اللہ سے ڈرتے تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہم تمام گناہوں کو ہم ان سے دور کر دیتے ماف کر دیتے وَلَا أَدْخَلْنَا هُمْ جَنَّاتِ النَّئِمْ اور ہم لازمان پھر ان کو نعمت والے جنت میں باغات میں داخل کرتے وَلَوْا أَنَّهُمْ أَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ وَمَا أُنزِلَا عَلَيْهِمْ رَبِّهِمْ اور اگر یہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو بھی ان کی رب کے طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے لَا أَقَلُوْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ تو پھر یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی یعنی اگر یہ تورات پر عمل پیرا ہوتے انجیل پر عمل پیرا ہوتے اس کو انفرادی طور پر بھی اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے غالب کرتے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھتے اور اجتماعی طور پر بھی اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے غالب کرتے اس پر عمل پیرا ہوتے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھتے تو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش ان پر ہوتی یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے یعنی اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش ان پر ہوتی اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے یعنی کہ زمین بھی ان کے لئے غلہ اگاتی اور اپنے انعامات اللہ تعالیٰ زمین کے ذریعے سے بھی ان کو دیتے لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے تورات اور انجیل اور اللہ کے نازل کردہ چیزوں ہی کو ہی صحیح روکردانی کے روش اختیار کی اور تورات اور انجیل کو چھوڑ کر کچھ اور چیزیں ہیں جس کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل دین ہے پسے پش ڈال دیا تورات اور انجیل کو یہ تھا ان کا اصل جرم لیکن اگر وہ اس کو مطبوط سے تھامے رکھتے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ان پر رحمت رحمتوں کی بارش ہوتی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو انام اور اکرامات سے نواز دے ان میں سے ہیں کچھ لوگ جو کہ سیدھی راستے پر ہیں یعنی سارے کے سارے بنی اسرائیل سارے کے سارے یہودی ایسے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو بیان کیا کلان حکیب میں ہمیں جگہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں یہودیوں کی ان رشادیوانیاں ان کی یہ کتاہیاں ان کا یہ جرم اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ لئیسوس ہوا سب ایسے نہیں ہیں سب اس طرح کے نہیں ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ سیدھی راستے پر بھی ہیں میانہ روی کی روشت انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے لیکن وَقَسِيرٌ مِّنْهُمْ سَامَایَا مَلُومٌ لیکن ان میں سے اکثریت وہی ہے جو کہ برے عمل کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اَقُلُكُوْ لِهَا ذَا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ